موسیقی شامل پریٹن کو بڑھاوہ دینے کے لیے جو سو پچاس پریٹن دکاز پریوجناوں کا دیا لوکارپا موسیقی لکنوں میں اتنیش آدب نکی پریسوارتہ بولے بی جے پی رہے گی تو نوکری اور آرکشن ختم ہو جائے گا موسیقی بارمکی سے بی جے پی سانسد اپیندر سنگھ راوت نے لٹایا ٹیکٹ بولے اشلیل ویڈیو ماملے میں ندوش ثابت ہونے تک نہیں لڑیں گے چناؤ رامپور کے پوروستانسد جے پردہ کو رامپور کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ سے ملی رہا تو وارنٹ کیا گیا ریکال ہر تارک ہوگی پیشی تجلی خبروں کی شروعات کرتے ہیں جو ہم موکر منصری ہوگی آدھتنات نے لکنوں میں آئیوجیت کارکرم میں پریٹن کو بڑھاوہ دینے کے لیے چھے سو پچاس پریٹن ویکاس پریوجناوں کے لوکارپن اور شلانیاز کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پریٹن کو نئے آیام دینے کے لیے آج یہ لکنوں میں دو ہزار آٹھ سو کروڑ کی لاغس سے چھے سو پساس پریٹن ویکاس پریوجناوں کے لوکارپن شلانیاز کیے گئے ڈبل انجن کی سرکار کسی ایک زلے میں نہیں بلکہ سبھی پچھتر جنپدوں چار سو تین ویدانس باشیتروں میں کسی نہ کسی پریٹن کینڈر کو ویستھاپت روپ سے ویکسیت کر رہی ہے آج آپ کو ایک نیا اتردیس دیکھنے کو ملکا ہوگا اور یہ پریٹن کے ماتھیم سے ہم کیونے ایک اصطل ویسیس کا کسی دھارمیک یا کسی ہریٹیج یا کسی ایکو توریجم سے جڑے ہوئے کسی ایڈوینٹر توریجم سے جڑے ہوئے کسی اصطل ویسیس کا وکاس نہیں کرا رہے بلکہ اس کے ماتھیم سے وہاں کے سمکر وکاس کی اس کے ایکو سسٹم کی وہاں کے ایمپلائمنٹ کی ایک پورے سسٹم کو ایک گتی بھی دینے کا کاری کر رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ جب سرکار کی نیت ساپ ہوتی ہے اور سرکار کی گتی میں ایک دیبرتہ ہوتی ہے ایک سپیڈ ہوتی ہے تو اس کے پیڑنام بھی اسی روپ میں ہم سب کو دیکھنے کو ملتے ہیں پردیش کے اندر سرکسہ اور قانون بیوستہ کی بہتر استیتی کا پیڑنام جاؤتر پردیش کے پرسیپسن کے لیے گیا وہی سرکار کی نیت اور سرکار کے دورہ سمیبت طریقے سے لے گئے فیصلے آج دبل انجن سرکار کا لاب پردیش واشیوں کو کیسے پرابت ہو رہا ہے کاسی میں کاسی بھی سونات دھام ہے ایوڈیا میں ایوڈیا دھام ہے نیمیس میں نیمیس تیرتھ پھر سے پرنر جیویت ہو گیا ہے بندواسنی کوریڈور ایک نئے روپ میں ہے گرج بھومی پھر سے دنیا کو اپنی اور آکرشت کر رہی ہے تو مہین سماجبادی پارٹی کے راستری ادھاک شکلیش یادب نے رازدھانی استید مکیالے میں پارٹی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے ساتھ لوگ سبا چناؤں کے تیاریوں کو لے کر بیٹھا کی انہوں نے یہاں پترکاروں کو سمبودت کرتے ہوئے بھاج بس سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے اس موقع پر بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بی جے پی رہے گی تو نوکری ختم ہو جائے گی اور آرکشت بھی ختم ہو جائے گا بی جے پی رہے گی تو نوکری بھی ختم ہو جائے گی آرکشت بھی ختم ہو جائے گی اس لئے کئی موقعوں پر کہا کہ یہ سمدر منتھن کی طرح سمدھان منتھن کا سمیہ ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمدھان کے رچھک ہیں اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو سمدھان کے بھچھک ہیں جو ادھیکار ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں اس میں سوال کسی دل کا نہیں ہے ان بچوں کا ہے جو کئی دنوں سے کئی سال سے وہ نیائے مانگ رہے ہیں سکا تو چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اترپردیش کے بارہ بنکی سے بات کرتے ہیں جو ہاں بیجے پی سانساد اپیندر سنگھ راوت نے دوہزار چوبیس کا چوناؤ لڑنے سے انکار کر دیا ایک کتھت آپتی جنک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بیجے پی سانساد نے یہ فیصلہ کیا کہ بیجے پی نے انہیں اس بار بھی بارہ بنکی سے ٹکٹ دیا تھا لیکن راوت نے اپنی دعویداری واپس لے لی اپیندر سنگھ راوت نے کہا کہ جب تک انہیں کلین چٹ نہیں ملتی ہے وہ چوناؤ نہیں لڑیں گے بیجے پی نے شنیوار کو ایک سو پچھانوے کینڈیڈیٹس کی پہلی لسٹ جاری کی تھی جس میں پردان منطری نریندر مودی گرہ منطری اپنی دعویداری راوت نے اپنی دعویداری راوت کے بارہ بنکی سے دوبارہ ٹکٹ دیا گیا تھا ان کو اس بیچ شوشل میڈیا پر ایک اپنی دعویداری راوت کا اپنتی جنک ویڈیو وائرل ہو گیا تھا جس میں وہ ایک ویڈیشی محلہ کے ساتھ آپتی جنک حالت میں دیکھ رہے تھے ارشلیل ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سانسط کے پرتینی دینیش چندر راوت نے پولس میں اس کی شکایت کی شکایت میں وائرل ویڈیو کو فیک بتایا گیا ساتھی ایڈیٹڈ بھی کہا گیا تو آپ کو بتا دیں کہ ماملے کی نسبک شجانچ کی مانگ کی گئی ہے راجنیتک بیرودھیوں کے دوارہ میرا ایک ایڈیٹڈ بھیڈیو وائرل کیا جا رہا ہے جو میری چھوی کو دھومیل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو راجنیت میں بلکل الگ تھلک ہو گئے ہیں کنارے ہو گئے ہیں دوبارہ مجھے ٹکٹ ملنا ان کو گمارا نہیں تھا اس لیے یہ ایڈیٹڈ بھیڈیو وائرل کیا گیا ہے اور یہ اے آئی تقنیق سے ڈیپ فیک تقنیق کے دوارہ یہ بنایا گیا ہے کبھی کسی کا پرانا ویڈیو اس پر چہرہ میرا لگایا گیا ہے یہ آئی تقنیق کا کمال ہے میں نے اس کے لیے ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہے جان چل رہی ہے جن لوگوں نے گھنونا کرت کیا ہے ان کے خلاف کاریوہی جرور ہوگی تمہیں رامپور کے پورو سانسر جوئے پردہ کو رامپور کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ سے راحت کی خبر ملی ہے جوئے پردہ کے خلاف دوہزار انیس میں آچار سہیتہ و لنگن کے دو الگ لگ معاملوں میں کورٹ نے کئی بار ان بی ڈیو جواری کرنے کے بعد دھارہ بیاسی کے آدھے جواری کرتے ہوئے فرار خوشت کیا تھا جس کو لے کر جوئے پردہ سومبار کو سپریم کورٹ کے ادھوکتہ کے مادہم سے وارنٹ ریکال پردہان پتر پراتنا پتر دیا تھا جسے کورٹ نے ایکسپٹ کرتے ہوئے وارنٹ ریکال کر دیا جائے نے کورٹ کو اس کے لیے دھنیواد کیا تو وہیں اس معاملے میں ابھی او جن پکش کے ادھوکتہ نے کہا کہ شرطوں کو لے کر وارنٹ ریکال کیا گیا ہے ہر تاریخ پر پیشی پر ضرور آئیں گی جائے پردہ کو کورٹ نے کافی سکتی سے کہا اس کے بعد ہی ان کا وارنٹ ریکال کیا گیا جو اپردہ نے بتایا کہ میں کافی بیمار تھی بیماری کے وجہ سے کوٹ نہیں آئی کوٹ کا سممان کرتی ہوں ابھی بھاجپا میں ہوں مودی جی امیت شاہ جی کا عاشرواد ہے اور رامپور کے عوام میرے ساتھ ہے میں کوٹ کے نیاموں کا پالن کروں گی رامپور سے دو بار میں سانسد رہی میرے سرزمین کو میں بہت پیار کرتی ہوں رامپور کے جنتہ کو میں بہت پیار کرتی اور جنتہ بھی ہمیں بہت پیار کرتی ہے اس لیے دھنیواد کہنا چاہتی ہوں آج مجھے آج مجھے آج مجھے عدالت سے مجھے جو میرے میرے لیے ریحہ ملا ہے تو اس کے لیے بھی میں دھنیواد کہنا چاہتی ہوں اور میں ہمیشہ لوگوں کو لوگوں کو میں کام کر کے لوگ گریب لوگوں کے لیے ہمیشہ میں کچھ مدد کرنا چاہتی تھیں جائے پردہ کی کورٹ میں تاریخ کی کیا رہا کورٹ میں این بیڈر بلو اور ایویاسی کا عادری جاری ہونے کے بعد کورٹ میں پیش ہوئی جائے پردہ کیا کرتی ہے جائے پردہ کی بہت دو تھانہ سوار اور تھانہ کیمری میں چونہ واسا سنہیتہ سے علمزم سے سمبندید محاملے تھے جس کا ٹرائل وشید نیائی مجھے جن پی امیلے مجھے ٹرائل رامپور کے نالے میں چل لہا تھا جس میں چھے تاریخ کی تیتھی نیت ہے پیشلی تیتھی کو جائے پردہ کی بہت دولو ایویاسی کی کروائی ہم نے ملائی گئی تھی آج جائے پردہ اپنے ادیوکتہ کے ذات نالے میں وہ پشتیت آئی ہیں اور وارانٹ رکال کو پراتناپت پر سب کیا تھا جس کو مانی نالے نے ان کے لئے وارانٹ پراتناپت کو سبکار کیا ہے تو وہیں زلہ فیروز آباد سے لوگ سبھا کے لیے سماجوادی پارٹی اور انڈیا گڑ بندن نے اکشے یادب کو اپنا امیدوار گوشت کیا ہے وہیں بھارتے جنتہ پارٹی ایوام بہجن سماج پارٹی نے ابھی اپنے پتے نہیں کھولے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی ایوام انڈیا گڑ بندن کے سنیوکتو پرتیاشی اکشے یادب ایوام سماجوادی پارٹی کیا ویروت بھی فیروز آباد میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سماجوادی پارٹی اور اے آئی ایم آئی ایم کے درجنوں کارکرتاؤں نے بہجن سماج پارٹی کا دام انتہام لیا جس میں بسپا منڈل پربھاری ڈاکٹر گیان سنگھ اور مہانگر ادھاکشیر سید حسار حسن زلہ ادھاکشیر برجیش ورون کے نترت میں و بسپا کے ورست نیتاؤں کے اپستیتی میں مہران علی دوارہ اپنے درجنوں سمرتھکوں اور ساتھیوں کے ساتھ میں بہجن سماج پارٹی جوائن کی سماج پارٹی نے ایسا محول بنا دیا ہے ایسا دیکھتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ان کو سیٹیفکٹ مل جائے گا جو کسی مطلب کے لوگ نہیں ہیں ان کو خرید کر بہلا فسلا کر اتبا ان کو جھوٹے آسواسن دے کر اپنی پارٹی میں سامل کرنے کا جو سلسل چلا رہے چونکہ آج ان کے پاس کار کرتا نہیں ابھی دیکھنے میں جو آیا ہے ان کی جاتی کی لوگ جس طرح سے اچھے یادت پچھلے الیکشن میں 28-30.000 ووٹوں سے آ رہے تھے جب ایک سمجھ بہجن سماج پارٹی کا گھڑ بندن تھا لیکن اس کے بابجود 28-30.000 ووٹوں سے اچھے یادت بھارے اس بار سماج بھادی پارٹی کا جو مول ووٹر ہے اکلیس یادب جی اور آمکوپال یادب جی کی خود کی برادری کے لوگ ہیں تو وہیں زلہ سنبھل کے چندوسی میں بھاجپا کے لوگ سبھا پرتیاشی پرمیشفر لال سینی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سبھی دھرموں کے لوگوں کا سمرتھن مل رہا ہے بھارٹی جونتہ پارٹی نے لوگ سبھا چناؤ 24 کے لیے 195 امیدواروں کی خوشنا کر دی پرتیاشی پرمیشفر لال سینی کو بنایا گیا ہے اس افسر پرمیڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے لوگ سبھا پرتیاشی نے کہا کہ بکاس کے مددوں پر چناؤ ہوگا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ام موڈی اور سی ام کیوگی نے سنبھل کو میڈیکل کالیج تتا گنگا ایکسپریس وے کی سوگاتے دی ہیں ساتھ ہی کہا کہ سبھی دھرم کے لوگوں کا سمرتھن بی جی پی کو مل رہا ہے اس دوران پھاشپر پرتیاشی کے ساتھ میں مسلم سماج کے لوگ بھی دکھائی دیئے جنہوں نے پردان منصری نریندر موڈی میں اپنی آستھا دکھائی ہے اور ساتھ ہی پرمیشفر لال سینی کو اپنا سمرتھن دیا ہے جنپت کے سبھی سبھی لوگوں نے سبھی سماج کے لوگوں نے اتاہ کر لیا ہے کہ اس بار سنبھل میں کمل کا کھول کھلے گا آدھرنڈی نریندر موڈی جی تیسری بار پرامتری بنیں گے وکاس کے کام پر مدی پر ہوں گے چواؤں اور ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ماننے یوگی جی اور ماننے موڈی جی کے دورہ یہاں پر میڈیکل کولیج یہاں پر گنگا ایکسپریس یہاں پر ادھوک کے لیے کافی جمعی چینیتے ہوئی ہے یہاں ادھوک لگیں گے اور سبھی تیہرنڈی نکر لیا ہے ہر سماج کے لوگوں نے اس بار سنبھل کے اندر کمل کھلے گا جنپت کے سبھی سبھی لوگوں نے تو مہیز زلہ فیروز آباد ٹونڈلا تھانا پریسر ٹونڈلا میں ہندو مسلم تیوہارو کھولی کر شانتھی کمیٹی کی بیٹھے ایک سمپن ہوئی اس افسر پر شیتری عددکاری بھوم ایز جم نے بتایا کہ ابھی مہاشی وراتری رمسان کھولی کا پویتر تیوہار آ رہا ہے اور سبھی دھرم کے لوگ امنشوین کے ساتھ اپنے اپنے تیوہار کو منائیں ان تیوہاروں کے بیچ میں جو بھی پریشانی ہوگی اس کا تدکال سمدھان کیا جوائے گا تیوہاروں پر پولیس بل تینات رہے گا نگر پالکہ صفائی لائٹ اور پانی کی آپ پورتی کرے گی ہم سبھی سے اپیل کرتے ہیں کہ سبھی تیوہار سوہارزپورن اور بھائشوارے کی مثال کو دیتے ہوئے منائیں اس موقع پر اپستت نگرواسیوں نے کچھ سمسیائیں بھی رکھی ان کے سمدھان کا آسواشن بھی دیا گیا آگامی جو تیوہار ہیں شیوراتری رمجان کے جو پورا مہینہ چلے گا اور ہولی کے لیے جو تیوہار ہیں ان کی جو سرکشہ درشتی سے اور کسی بھی طریقے کی ہمارے جو نگرواسی ٹونڈلاواسی ہیں ان کو کوئی سمسیائیں نہ ہو ان کی سمسیائیں کو پوچھا گیا اور ان سے سمسیائیں کو ندان کرانے کے لیے بھی کہا گیا اور جو بھی کوئی ان کی پرشانی ہو آپس میں کوئی بھائی چارہ اور بھی کوئی سفائی کی ویستہ پانی کی ویستہ یا سڑک پگندی کی ویستہ کی جائے جا لیا گیا جا چکے گیا اور جلدی اس کا نسترن کریں تو وہیں خبر بجنور زلے سے ہے جو آپ پر بے موسم بارش سے گنگا کا جولستر ایک بار پھر سے بڑھ گیا جس کے وجہ سے شیف بھکتوں کا جتھا ندی کے بیچ میں فز گیا اس کے بعد میں گرامیڑوں نے اپنی جان چوکھم میں ڈال کر رسکی آپریشن چلایا اور سبھی کو باہر نکال لیا آپ کو بتا دی کہ گھنٹوں مشکت کے بعد میں پانی کے بیچ مجدھار سے شیف بھکتوں کو باہر نکالا گیا جس کے بعد گرامیڑوں اور شیف بھکتوں نے راحت کی سانس لی یہ پورا معاملہ شیرکورٹ تھانا شیطف کے کھو ندی کا بتایا جوارہ ہے برے کے بعد بولٹن میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں فرطاب گھر سلے کی جہاں مہیش گنج تھانے میں ایک مقدمہ لکھایا گیا جس میں پیڑت انوباب ترپاتھی نے بتایا کہ ہمارے پتاجی کے تین بھائیوں کا پریوار ہے لیکن انوباب ترپاتھی کے اوپر ان کی چاچی نے پشتینی مکان کو گرنے کا مقدمہ درش کرا دیا ہے ترپاتھی نے بتایا کہ راجہ پور بدھن مہیش گنج آج بھی موقع پر موجود ہیں اس پر سرکار سے انصاف کی کوہار لگائی ہے یہ ماملہ یہ ہے کہ پستینی مکان میں ہمارے پتاجی کے تین بھائی ہیں تینوں بھائیوں کا حصہ ہے جس میں تینوں پریوار رہ رہے ہیں اور ہمارے چاچا بینو ترپاتھی کی پتنی رمہ ترپاتھی جو کہ ہماری چھوٹی چاچی ہیں تو ستینی گھر گرانے کا عروب ہمارے اوپر لگایا ہے جبکہ موقع پر گھر موجود ہے اس میں کسی پرکار کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے گھر میں جو ہے ہمارے 19 اپریل سے بھاگوت کتھا کا صبح رمب ہے تو اسی لیے ہمارے گھر کے سامنے ایک سریعہ جیڑ سیل حالت میں تھی جو کہ ہمارے پتاجی نے بنوائی تھی بہت پہلے اس کو پتاجی نے جگہ کے ابھاو میں گروا دیا اسی بات کو لے کر ہماری چاچی نے جو ہے 19 تاریخ کو مہیزگن تھانے میں ہمارے ہماری ماتا جی کے نام اور ہمارے پتاجی کے نام مقدمہ درج کرا دیا جس میں کی ناس سمیہ کا اولیک ہے اور اس سمیہ ہم لوگ وہاں موجود بھی نہیں تھے ہم سہارنپور میں تھے ہمارا اسی دن آنے کا ٹکٹ تھا تو وہیں زلال اکھنپور کھیری کے دھور حرف دانسبہ علاقے سے کرائم برانچ کی ٹیم کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ بھاری ماترہ میں اوید اسلے اور ارد نرمت اسلوں کی کھیپ کو برامت کیا گیا ہے پکڑے گئے ان دیسی اسلوں پر کافی سوالیاں نشان کھڑے ہو رہے ہیں آخر یہ تیار کیسے ہوا آخر کہاں یہ بیچا جاتا ہے اسلہ فیکٹری سے برامت ان ارد نرمت اسلوں کو کیسے آگے تک پہنچایا جاتا ہے اس پر گہنتہ سے پرطال کی جوا رہی ہے کرائم برانچ کے ہتے چڑے اسلوں کے دو سودا گروہ کو پولیس اب جیل پھیجنے کی تیاری میں جڑ چکی ہے تو وہیں اسلہ فیکٹری میں بنے ویپن اور ارد نرمت اسلوں کو اپنے قبضے میں لے کر کوٹ کے سمکش پیش کرے گی اور ساتھ ہی اسلہ فیکٹری کے سنشالکوں کو سزا دلائے گی چھترہ دکاری دھورارا کے نیترت میں تھانا دھورارا کی ٹیم ایم سوٹ کی ٹیم کے سنیت پیاس سے اوید شستر نرمت کرتے ہوئے دو اوید پکڑے گئے جن کے پاس بارہ نرمت ایم پچاس ارد نرمت اوید شستر ایم بھاری مہترہ میں شستر بنانے کے اپنے برامت کیے گئے ہیں کتنے لوگ اس معاملے میں پکڑے گئے تھے اور یہ کہاں پر بنایا جا رہا تھا یہ دو لوگ اس معاملے میں پکڑے گئے ہیں کشوری لوڈ ایم رفی یہ کھگیا پر ندی کے کنارے خالی جمین پر چھپر چھپر ڈال کے تو وہیں زلہ بارہ بنکی کی نگر کوتوالی پولیس کا جیتپور ہیدرگر لنک لوڈ پر چیکنگ ابھیان چول رہا تھا زوران پولیس کی دو بدماشوں سے مدھےڑ ہو گئی اور دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگی جس میں ایک بدماش کے پیر پر گولی رگنے سے وہ خائل ہو گیا اور اس کا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے ایک خائل بدماش کو اسپتال لے جوا کر بھرتی کر آیا جہاں اس کا علاج جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ بدماش پر ڈیر درجن سے ادھک آپ پر ادھک ماملے درج ہیں اور پولیس ابھی فرار بدماش کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے آج ساڑھے بارہ مجھے جب تھانہ بارہ بانکی سیٹی کی اور ان نے جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ روٹین چیکنگ میں تھی اور بانچی تپرادیوں کی خوج میں مامور کی اسی بیچے ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ کرن اور چھوٹے جو کی جنپت کے کانشیرام کاؤگونی کا نیوازی ہے اور اس جنپت سوے دو مقدموں میں بانچیت ہیں اس کے اوپر کنٹینیو ہماری جو ٹیمیں جو ہے کہ وہ سرچ میں تھی آج اچانک سے سوچنا ملے کہ وہ پھر سے ایک اپرات کو انجام دینے کے لیے اس سہر میں آیا ہوا ہے جو ہیدرڑے اور جیدپور کا لنک روڈ ہے وہاں پہ تو ٹیموں نے اس کو انٹرسپٹ کیا اس کو روٹنے کا تو وہیں زلہ آئیوڈہ کے ہنمان کنڈ سنت گروہ رویداز مندر پر فرضی دستاویز بنا کر مندر کی زمین ہڑپنے کے معاملے میں کوٹ نے تین آروپیوں کو سات سات سال کی سزا اور آروپیوں پر چالیس ہزار کا جرمانہ لگایا ہے اور چالیس ہزار کا جرمانہ لگا کر یہ سزا بھی سنائی ہے سنت گروہ رویداز مندر کے مہنت بنواری پتی نے بتایا کہ یہ معاملہ آئیوڈہ کوٹوالی کے سنت گروہ رویداز مندر کی زمین کا ہے جو آئیوڈہ کے بائی پاس استرط ماجہ برہٹہ پرگناہ حفیلی صدر تحصیل زلہ آئیوڈہ میں ہے جس پر کچھ بھومافیاں قبضہ کرنے کی نیت سے یہاں پر پہنچے تھے اور نیائلے میں فرضی وسیعت دستاویز اور فرضی گواہ پرستت کیے تھے جس میں مکہ آروپی رام کشنو اور دونوں گواہوں پاتشوری پرساد مشر اور مہادیو کو یہ سزا سنائی گئی ہے رویداز مندر کے جمین سے سممندھت معاملہ ہے اس میں بپکشی گن جو تھے رام کشن پاتشوری پرساد اور مہادیو اس میں دو گواہ تھے اور مینا بھیوک رام کشن تھے یہ لوگ بھومافیاں قسم کے بکتی ہیں اور رویداز مندر کے سمپتی کے سممندھ میں یہ لوگ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے کچکر رکھ رہے تھے اس کچکر میں ان لوگوں نے پھرجی بیکتی کو کھڑا کر کے وسیعت بھی تیار کیا گروہ رفداز مندی کا برطمان مہن بنواری پت ارف برمچاری اور میرے مندر کی بھوم ہے گاٹا سنکھا سات سو ساٹھ و آٹھ سو چار تتھا چولہ تو بلال خبروں میں صرف اتنا ہی لیکن جلتے چلتے ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں ہیڈلائنز کا مکمت جوگی آدھتنات لکنو میں آجود کارکرم میں ہوئے شامل پریٹن کو بڑاوہ دینے کیلئے چیسو پچاس پریٹن بکاس پریوشناؤں کا کیا دوکار پانگیا لکنو میں اکلیش عادف نے کی پریس کانفرنس بولے بیجپی رہے گی تو نوکری اور آرکشن ختم ہو جائے گا بارہ منکی سے بیجپی سانساء دوپیندر سنگراوت نے لوٹایا ٹکٹ بولے اشلیل ویڈیو معاملے میں ندور ثابت ہونے تک نہیں لڑیں گے چناؤ برامپور کے پورپسانسر جیپردہ کو برامپور کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ سے ملی راحت وارنٹ کیا گیا ریکال ہر تاریخ پر ہوگی پیش تو فلال اترپدیش اتراخن کے خبروں میں صرف اتنا ہی دیجے جازت آدھا